کیرل میں دینی مدرسوں کے ٹیچرز یعنی ادھیا پکوں اور سنگھٹن کاریے کرتاؤں کے لیے موٹیویشنل اینڈ لیڈرشپ ٹریننگ سینٹر کا شلان نیاز سمارو جی ہاں صحیح سنا اپنے قائد ملت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب راشتری ادھیا جمعیت علماء ہند نے شلان نیاز کرتے ہوئے اپنی گتویدیوں کو موجودہ حالات کے مطابق انکول بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور امی ظاہر کی ہے کہ سینٹر دشن بھارت یعنی ساؤت انڈیا کا سب سے بڑا کیندر بنے گا انشاءاللہ مولانا ابراہیم محتمی مدرسہ جامعہ کو سریعہ و پردیش ادھیا جمعیت علماء کیرلہ نے جمعیت ادھیا حضرت مولانا سید محمود مدنی کے بیان کا ملی عالم بھاشا میں ترجمہ کیا سماروں میں بھارت کے سبی راجیوں کے جمعیت پردیش ادھیاش پردیش سچیو اور جمعیت علماء ہند کے تمام بڑے عدداران زمداران موجود رہے اس وقت کا حضرت مولانا سید محمود اصد مدنی کا بیان اور ملی عالم زبان میں کیا گیا آپ کے بیان کا ترجمہ و پیس کیا جا رہا ہے اور پھر اس سرزمین میں جامعہ کو سریعہ اس کے ذمہ داران اس کی کمیٹی کے لوگ اور اس علاقے کے لوگ الحمدللہ دین کی خدمت ہمج ہے ملٹی ڈائمیشنل طریقوں سے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں دینی تعلیم ہو دنیاوی تعلیم ہو دعوت کا کام ہو الحمدللہ اللہ تعالی نے ان حضرات کو سب کاموں سے جوڑا ہوا ہے اسی میں آج یہ جس بلڈنگ کی کا فاؤنڈیشن رکھا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے علماء مدارس میں پڑھا رہے ہیں ان کی ٹریننگ ہو ریفریشر کورس چلائے جائیں جو ٹیچرز اسکولز میں پڑھا رہے ہیں ان کی ٹریننگ ہو ورکشاپس ہوں ان کے ریفریشنگ کورس ہوں اسی طرح جو سوشن ورکرز کام کر رہے ہیں یا پورے سوبے میں نہیں بلکہ ہم تو اسے سینٹر بنائیں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو پورے ساؤتھ کا کہ ساؤتھ میں کام کرنے والے جمعیت علماء کے ورکرز ہوں اور دوسری تنظیموں کے ورکرز ہوں وہ یہاں آئیں اور ٹریننگ لیں وقتاً فوقتاً یوت کلپ کی ٹریننگ ہو